بارہ بنکی میں ایک مہلہ نے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا آروپ ہے کہ مرتک پتی نے پتنی کو اپنے ہی گھر میں دوسرے مرد کے ساتھ اپتی جنک حالت میں دیکھ لیا تھا پتنی کی بیوفائی سے آہد سے پتی آئے دن پتنی کو ماردہ بھیڑتا تھا جس کے چلتے مہلہ نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کو راستہ سٹھانے کا پلان بنایا موسیقی موسیقی ہم تینوں لوگ ہیں کیسے مارا باتاؤں رسیس گلہ دبائیتی کتنے گلہ دبائیتی تم نے کیا کیا ہم باہر دیکھت رہے جب نوندے کے تب باہر ہم دیکھت رہے کوئی آئے نپا یہ دونوں کو نئی ہے یہ اچھے آنکھے جو ہوئے ان سے توہاں کیا سمبت ہوئے ان سے نہیں ہمارکونی ان سے نہیں ہوئے کوئی سمبت نہیں ہے ان سے تجاوس نہیں اجیسے کیا سمبت ہے سرین سمبت ہوتا ہے چل رو اسے میں مار دیا تمہیں لے اجیس نے اسپینارٹ اور سیورانوگر کے انیوڈیسن میں ایکسپٹ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو رات دن لڑ کر کے اس کو ورکاوٹ کیا اور آپ جانتے ہیں کرائم کے معاملے میں سرین ہی موقع پید ہوتے ہیں جر جرور زمین جو ایسا سے پرانے کہاوتے ہیں وہ اس معاملے میں بھی سامنے آیا اور مردک کی پتنی جو اوڑا سمبت تھے وہ اس معاملے میں کارڑ بنے اور یہ سمبت گاؤں میں چرچہ میں بھی تھے اور چرچہ کے وہ پولیس نے آگے پڑھایا اور جب پوچ بھی ان کو شروع کی تو اس میں طاقت ملنے لگی بیس پارٹ اس دیر کہ پولیس ترندھی ایٹی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ اس میں میلا بھی چل لاتا اور میلے کے بعد نارمول پورس میں سکان لگنے کے بعد بھی پولیس ایسٹیو رہی اور مہلا کو گرفتار کیا ایٹی آج وہ اس کی پارٹ اور پاسل رہی ان دونوں کو گرفتار کیا اور اس میں ان کو کانون کے حوالے کر رہا ہے ان کا لکھا بڑھ کر دیر روانا کیا جا رہا ہے یہ بہت لوگوں مقصد ہٹنا تھی موسیقی موسیقی